اسلام علیکم ویلکم آئے استاد جی بچیز آلسو کارڈ سکینڈری سٹوڑے جو کہ یعنی کہ سکینڈری سٹوڑے ڈیوائیس ان میں سے کونسی ہے پہلے سٹوڈنٹس آپ کو کنسپٹ ہونا چاہیے کہ وٹ اس سکینڈری سٹوڑے جو کہ یعنی کہ ہمارے پاس جو سٹوڈنٹس سکینڈری سٹوڑے ڈیوائیس ہے یہ کونسی ہوتی ہے ایسی ڈیوائیس جو ڈیٹے کو جو انسٹریکشنز کو جو حدایات کو پرمننٹ طور پر سٹوڑ کرے یعنی کہ لانگ پیری آر آف ٹائم لمبے عرصے کے لیے سٹوڑ کرے اس ڈیوائیس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں سکینڈری سٹوڑے ڈیوائیس ہوکے یعنی کہ ہمارے پاس جو ہارڈسک ہے جو روم ہے جو ہماری فلیش ہے جو ہمارے میموری کارڈ ہے یہ سب کیا ہیں یہ سب ہمارے پاس سٹوڈنٹس کیا ہے سکینڈری سٹوڑے ڈیوائیس ہیں دیٹا لمبے عرصے کے لیے ان میں دیٹا پرمننٹ طور پر سٹوڑ ہوتا ہے ہر وہ ایسی ڈیوائیس ٹھیک ہے کیا کہا ہے ہر وہ ایسی ڈیوائیس جس میں کیا ہوتا ہے دیٹا لانگ پیری آف ٹائم کے لیے سٹوڑ ہوتا ہے اس ڈیوائیس کو ہم لوگ سٹوڈنٹس کیا بولتے ہیں سکینڈری سٹوڑے ڈیوائیس سکینڈری سٹوڑے ڈیوائیس اس bet is also called non-volatile memory کیا کہا ہے کچھ ہم لوگ کیا بولتے ہیں non-volatile memory بھی پہلے ہمارے پاس کیا آتی ہیں memory کی دو ٹائپس ہوتی ہیں memory سے مرات کیا ہوتی ہے جس میں ڈیٹا سٹوڑ ہوتا ہے memory کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ہم لوگ volatile بولتے ہیں ہم لوگ non-volatile بولتے ہیں ولatile memory کیا ہوتی ہے جو ڈیٹے کو ś asi period of time یعنی کہ temporary طور پر store کرتی ہے اس memory کو ہم لوگ students کیا بولتے ہیں primary memory لیکن اس کو ہم نے discuss نہیں کرنا ویسے بتا رہا ہم سینکیٹ ہے ہمارے پاس کیا ہے non-volatile memory non-volatile memory کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں secondary memory کیا بولتے ہیں secondary memory تو students secondary memory کونسی ہوتی ہے ایک ایسی memory ہوتی ہے جس کے اندر data permanent taught پر یعنی کہ long period of time کے لیے store ہوتا ہے جو آپ کے سیل فون کے اندر memory card فلیش یعنی کہ یو ایس بھی ہے it is mostly common example of this secondary storage device اگر آپ کو اور کسی چیز کا نہیں پتا اگر آپ کو اور کسی concept کا نہیں پتا تو میمری کار کے بارے میں تو students آپ لوگ جانتے ہیں فلیش کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں وہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے secondary storage ہے اوکے which is also called secondary storage یعنی کہ ان میں سے secondary storage کونسی ہے اگر آپ اے میں دیکھیں اے میں ہمارے پاس کیا ہے ram no ram is also called random assess memory ram is a temporary memory because کیونکہ جو ram ہے ram ہمارے پاس کیا ہے ram بیسیکلی ہمارے پاس volatile memory ہے جو کیا ہے data کو temporary طور پر جو data کو عارضی طور پر store کرتے ہیں اگر آپ بی میں دیکھیں بی میں ہمارے پاس students کیا آ رہا ہے room روم ہمارے پاس کیا ہے read only memory جو کیا ہے data data کو permanent tour پر جو کیا ہے data کو long period of time لمبے عرصے کے لیے store کرتی ہے روم is also called secondary storage device یعنی کہ جو ہمارے پاس روم ہے روم کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں secondary storage device اور کیا ہے non volatile memory بھی اوکے تو لہذا جو اس کے correct answer ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے b ہمارے پاس کیا ہے